بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ بس جی میں نماز پڑھ رہی تھی اور پھر میں کچن میں آگئی تھی آج میں آپ کے ساتھ افتاری اور سہری سب شیئر کروں گی اور یہ میں چٹنی بنا رہی تھی ایک پاؤں میں نے املی لی تھی اور اس کو بھی گو دیا تھا میں نے گرم پانی میں پھر اس کے بعد میں نے اس کا سارا پلپ دیکھیں اس ٹرینر میں ڈال کے اور چھان لیا اور اس میں میں اب یہ مسائلے ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے اس میں جو ہے وہ ایک پاؤں میں میں نے ہاف کے جی میں نے چینی ڈالی ہے اگر آپ کو کم لگتی ہے اور تھوڑا اور میٹھی چاہتے ہیں آپ تو تھوڑی سی آپ اور ڈال لی جیگا تو میں نے ہاف کے جی ڈالی ہے ایک پاؤں کا پلپ لے کے اور یہ میں نے جو ہے وہ جنجر پاورڈر ڈالا ہے یعنی کہ سوٹ کا پاورڈر میں نے جو ہے وہ زیرہ ڈالا ہے اور میں نے پسی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے ابھی میں تھوڑی سی جو ہے کٹی ہوئی لال مرچ بھی ڈالوں گی اور یہ سکس ڈراب یا فائف سے سکس ڈراب آپ جو ہے نا وہ ریڈ فوٹ کلر ڈال دیں تاکہ اس میں تھوڑا سا کلر آ جائے میں نے بہت زیادہ ریڈ نہیں بنائی تھی تھی ریڈ لیکن بہت زیادہ نہیں تھی بس میں نے کٹی ہوئی مرچے ڈال دیں تھی اور جب تھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے اسے جار میں بھر دیا تھا اور یہی چٹنی میں نے ابھی چھولوں میں ڈالی ہے اس سے ہی میں چھولے بناوں گی اب یہ میں نے ہاف ٹی سپون میں نے سول ڈالے اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے اور ہری مرچے کاٹریوں ہم میں اس میں اور ہرا دھنیا ڈالوں گی بس یہ بہت مزے کے بن جاتے ہیں چھولے اس چٹنی سے میں یہی چٹنی چھولوں میں ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اور جو بھی آپ چیزوں میں ڈالنا چاہیں یہ چٹنی بہت اچھی بن جاتی ہے سونٹ سے اور بس یہ میرے چھولے تیار ہو گئے اور میں اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی پاپڑی اب ڈال دوں گی اور ہرا دھنیا ڈال دوں گی تو یہ میرے چھولے بلکل ریڈی ہو گئے تھے اور آپ لوگ کیسے بناتے ہیں چھولے میں دہی والے بھی بناتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ آگے چل کے اور یہ بس میں تھوڑی سی پاپڑی ڈال دی تھی اور یہی تھوڑی سی چٹنی اوپر سے یہ بھی میں سپریٹ کر دوں گی اس میں بس دیکھیں میرے چھولے تیار ہو گئے اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک ڈرنگ بنانا بتا رہی ہوں یہ میں نے کچھے سیب لی ہیں ہرے رنگ کے نا اگر آپ ریڈ والے لیں تو آپ سخت والے لی جیگا جو کھٹے میٹے ہوتے ہیں بطلب نرم نہیں ہونا چاہیے چینی روحفزہ اور دودھ تین پاؤں میں نے دودھ لیا ہے اور ابھی میں روحفزہ اور چینی ڈالوں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کتنا کتنا ڈالا ہے اچھا خربوزے کو ہم چھلکے کے سمیت ٹکڑے بڑے بڑے چار ٹکڑے کر لیں گے اس کے اور اس کے سارے جو ہے نا بیج وغیرہ سب نکال دیں گے یہ دیکھیں میں اس طریقے سے یہ ٹکڑے کر رہی ہوں اور سیپ کو بھی میں نے چھیل لیا اب ہم کتوکش میں اس کو چھلکے کے ساتھ اوپر سے پکڑنے کے لیے مطلب آرام رہتا ہے اس طرح اگر آپ چھلکہ نہیں اتاریں تو کتوکش آرام سے ہو جائے گا بہت زیادہ چھلکے کے ساتھ نہ لے جائے گا بس تھوڑا تھوڑا اس کا جو ہے وہ گودہ جو ہے وہ کتوکش کر کے باقی ہٹا دی جائے گا بہت زیادہ پھر وہ کچھا کچھا آ جائے گا اسی طرح ہم سیپ کو چھیل کر اور کتوکش کر لیں گے دیکھیں میں گھوماتی جا رہی ہوں چاروں طرف سے تاکہ اس کے جو اندر کی وہ گھٹلی ہے وہ نہ آ جائے نا تو وہ موں میں بری لگے گی یہ خربوزے کا میں نے فالودہ بنانا بتایا آپ کو سیپ اور خربوزے کا تو بس یہ تین پاؤں میں نے دودھ لے لیا ہے آپ اگر فریش ملک لینا چاہیں تو وہ لے لیں میں نے یہ ڈبے کا لیا تھا اور میں نے تھری ٹیبل اسپون چینی ڈالی تھی اور فائی سے سکس ٹیبل اسپون میں نے روح افزہ ڈالا تھا آپ کو جتنا میٹھا پسند ہو آپ اس ہی حساب سے بنا لی جائے گا اور یہ میں سارا جو کتوکش سیپ اور میں نے خربوزہ کیا ہے میں نے ایک خربوزہ لیا تھا اور دو سیپ لیے تھے تو بس یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں سارا ڈل کر الگ الگ ہو جاتا ہے یہ بہت زبردست بنتی ہے یہ ڈرنگ آپ ضرور بنا کے دیکھئے گا اور یہ بس میں گارنش کے لیے تھوڑا سا روح افزہ اس میں سپریٹ کر رہی تھی اور بس اس میں ہمیں ہمیں ڈالوں گے یہ اس کو ڈرنگ کو اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا لگتا ہے اور یہ ضرور بنا کے دیکھئے گا اور یہ بس میں نے ابھی تو آپ کو گلاس میں ڈال کر دکھا دیا تھا پھر میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو فریج میں رکھ دیں آپ اس کو بنا کر دوپیر سے ہی تو بس یہ روزے کے وقت آپ نکالیں بہت مزے کا لگتا ہے یہ ضرور ٹرائک کیجئے گا اور ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں بنایا ہوگا یہ یقینا تو ضرور بنا کے دیکھئے گا یہ دیکھیں بس اس طریقے سے آپ کسی بھی پلائٹر میں رکھ کر اور سرب کریں اور عام دنوں میں بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ شام کے وقت تو بہت اچھا لگتا ہے یا گیسٹ آ جائیں آپ کے یا آپ روزہ کھل با رہے ہوں تو آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہمارا شربت اچھا فروٹ چارٹ تو خیر سب ہی بنا لیتے ہیں اور بس میں نے بھی ساری کاٹ لی دی اچھا میں یہ کینو جو ہے وہ پھاں کے لوگ کاٹ کر پھر اس کے دو دو ٹکڑے کرتے ہیں تو وہ بیچ کا حصہ مطلب کھانے میں تنگ کرتا ہے تو میں پورا چھیل لیتی ہوں اور پھر اس طریقے سے میں چاروں طرف سے اس کے سارے سلائسز کاٹ کے اور اس گھٹلی کو نیچوڑ دیتی ہوں اسی میں نا تو بس میں نے بھی سا جو آپ کو پسند ہو فروٹ آپ اسی طرح ڈال لیں میں نے بھی بس یہ چینی وغیرہ ڈال لی تھی اس ٹرابریز بھی ڈال لیتی ہوں میں اس میں اور یہ چارٹ مسالہ ڈالا ہے اور میں نے تھوڑا سا ٹینک ڈالا ہے اس میں اور جو ہم کینو نیچوڑ دیتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ جوس اس میں بن جاتا ہے بہت مزے کی چارٹ بنتی ہے یہ اگر آپ کو پسند ہو تو سادے چھولے بھی اس میں مکس کر دیں اور جو میں نے املی کی چٹنی بنائی ہے تھوڑی سی وہ بھی میں ڈال لیتی ہوں اس میں تو بہت مزے کی چارٹ بن جاتی ہے یہ تو چٹنی بھی ضرور بنا کے دیکھئے گا اور ڈرنگ بھی اچھا میں یہ بنا چٹنی چیز گٹلٹ تو اس کے لئے میں نے ایک پاو چٹنشرت کر لی تھی اور تین سلائس کے لیے میں نے اور یہ کنور میں نے چکن پادر لیا ہے ہرا دھنیا لیا ہے لیک لیک پیپر لیا ہے اور سالٹ یہ سب میں اب اس ہی میں ڈالوں گا اور یہ میں نے ٹکڈکش کر لی hein آلو اس banana کے قریب اور ایک پاو میں نے چکن لے لی تھی اور ہرا دھنیا میں نے اس میں ڈال دیا اور بلیک پیپر ڈال رہی ہوں میں اس میں یہ دیکھیں بلیک پیپر جو ہے فریش میں نے پیس کر رکھی ہوئی تھی وہ میں نے ڈال دیے اور یہ میں کنور کا چکن پاورڈر ڈال رہی ہوں منٹی سپون کے قریب بس اب میں اس کو سب کو مکس کر لوں گی اور سالٹ ڈال ہے میں نے منٹی سپون بس اس کو سب کو مکس کر لوں گی اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں تین چیز سلائس لے لئے تھے اور فائیو ٹیبل سپون میں نے میونیز لیے میں اس کو مکس کر لوں گی دونوں چیزوں کو اور میں پھر اس میں یہ بیچ میں رکھ کر پھر میں کٹلٹ بناوں گی آئل ذرا سا ہاتھ پہ لگا لیں تاکہ چپکے نہیں آپ کے کٹلٹ اور بس اس طرح آپ اس کو سپریٹ کریں اور بیچ میں جو ہے یہ جو میونیز اور چیز کا جو آمیزہ میں نے بنایا تھا یہ میں تھوڑا تھوڑا بیچ میں رکھوں گی اور میں اس کو ابھی آپ کو جب فرائے ہو جائے گا تو اس کو کھول کر بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح اس میں سے چیز ماشاءاللہ نکلتی ہے یہ دیکھیں بس اس طرح تھوڑا سا بیچ میں رکھ دیں تاکہ یہ آپ کو آسانی سے بن جائے جہاں جہاں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ چیز نکل نہ جائے فرائے کرتے ہوئے تو میں تھوڑا سا بیچ میں بھی رکھ دیتی ہوں یہ آمیزہ تو بس یہ اس طرح بنا لیں سارے اور انڈے اور کرمز میں آپ میں نے تین انڈے پھنٹ لیے تھے اور کرمز لے لیے تھے بس اس طرح آپ اس کو لگا لگا کے اور بنا کے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو دعوت میں بنانا ہے تو یا افتاری کے لیے بنانا ہے تو آپ رات میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں تو اگلے دن آپ کو آرام ہو جائے گا اور آپ یہ تل سکتے ہیں آرام سے اچھا یہ میں نے سمو سے بنا کر رکھے ہوئے تھے تو یہ بھی میں فرائے کر رہی تھی اچھا پکوڑوں کی ریسیپی دے رہی ہوں میں ہر ادنیا ہری مرچے شملہ مرچ اور پیاز میں نے سب کو جولین کا ٹکاٹ لیا تھا لمبائی میں سب چیزیں اور یہ میں نے بیسن آپ کو بنا کر دکھایا تھا جو فروزن پرانٹے والا میرا بلوگ ہے اس میں تو یہ سب چیزیں اس میں مکس ہوتی ہیں اور میں بس آرام سے اس میں ڈال لیتی ہوں اور بلکل بھی پریشانی نہیں ہوتی آپ لوگ بھی بنا کر رکھ لیں اس کو بہت آرام ہو جائے گا بیسن کو اور بس یہ قدو کش کر لیے تھے آلو اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اچھا میں اس میں پانی نہیں ڈالتی کیونکہ یہ جب ہم آلو قدو کش کر کے ٹھنڈے پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں نا اور نچوڑ کر ڈالتے ہیں تو اس میں کافی پانی ہوتا ہے تو میں دیکھیں بیسن میں ایسے ہی مسل رہی ہوں اگر مجھے ضرورت پڑے گی یہ دیکھیں میں نے تھوڑے سا چھیٹے ڈالیں اور آپ پانی اس طرح مڈ ڈالیے گا کہ یہ گھیلہ ہو جائے ایسا نہیں بس اب یہ اسی کے ساتھ سبزیوں کے ساتھ لپڑ جائے گا بیسن اور ہم یہ اٹھا اٹھا کے اس طرح دیکھیں فرائے کر لیں گے یہ اتنے کرسپی بنتے ہیں میں اس میں سوڈا بھی نہیں ڈالتی ہوں یقین کریں یہ بہت کرسپی بنتے ہیں پکوڑے ضرور بنا کے دیکھیں گا ہری مرچے بھی لمبائی میں کاٹی ہیں اب یہ دیکھیں میں فرائے کر رہی ہوں جلدی جلدی افتاری کی تیاری کر رہی تھی تاکہ ٹیبل پر فٹا فٹ لگا دوں کیونکہ اس وقت تو بہت زیادہ جو ہے نا بس مصروفیت ہوتی ہے سب کچن میں اس وقت بڑے مصروف ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس فٹا فٹا ہم چیزیں فرائنگ کا ہی کام رہ جاتا ہے باقی تو چیزیں سب بنا کر ڈرنگ بغیرہ رکھ لیتا ہے انسان فروٹ چارٹ چھولے لیکن یہ ہے کہ فرائنگ کا کام آخر میں رہ جاتا ہے تاکہ سب کو گرم گرم سرب کر دینا پھر یہ ہے کہ دعا بھی مانگنی ہوتی ہے اس وقت ازان کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو بس آخر تک دیکھا کریں میری ویڈیو ابھی میں لاسٹ میں آپ کو سہری کے لیے قیمہ بھی بہت مزے کا مکھنی دم قیمہ بنانا سکھاؤں گی تو وہ ضرور دیکھئے گا اور یہ میں پالک بھی فرائے کرتی جاری تھی اسی بیسن کو میں نے گھول لیا تھا جو میں نے جار میں بھر کے بنا کے رکھا ہے تو بس میری ساری افطاری اسی طرح چلتی جاری تھی میں نے کہا آپ سے ساری چیزیں شیئر کروں یہ دیکھیں چیز کس طرح نکل رہی ہے نا کٹلٹ میں ضرور بنا کے دیکھئے گا یہ بہت ایزی بھی ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے بس ٹیبل لگ گئی تھی میں دعا مانگ رہی تھی اچھا دیکھیں سہری کے لئے میں قیمہ بنا رہی تھی میں نے تین پاؤں قیمہ لیا ہے اور ڈیڑھ پاؤں میں نے ٹیمارٹر لیا ہے ہرا دھنیا ہری مرچے ادرہ گارنش کے لئے اور یہ زیرہ پاورڈر ہے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون جو ہے وائٹ پیپر ہے اور سابت دھنیا کٹاو ہے یہ ون ٹی سپون سالٹ اور کٹی ہوئی لال میرچ بلیک پیپر اور آئل یہ سب چیزیں بھی میں جب ڈالتی جاؤں گی آپ کو بتاتی جاؤں گی میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور پھر میں نے یہ قیمہ اس پانی میں ڈال دیا یہ دیکھیں تین پاؤں میں نے قیمہ لیا ہے اس میں ایک ہڈی بھی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی تھی اسی میں نا پھر تھوڑا سا اور میں نے پانی ڈالا ہے بلکل تھوڑا سا اور آئل بھی میں اس اسی میں ڈال دوں گی تاکہ یہ پکے گا تو ابھی آئل جو ہے اس میں سیپریٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بس اب میں اس کو پکنے رکھ دوں گی اب جو میں نے یہ دیکھیں ادرک لسن بھی میں ڈال دوں گی اس میں پیسٹ ون ٹی سپون ادرک پیسٹ اور ون ٹی سپون جنجر پیسٹ گارلک جنجر پیسٹ دونوں کو ڈال دیا ہے میں نے اور یہ ہڈی بھی ڈالی بھی تھی میں نے اس سے اور فلیور بھی میں نے اس کو پکنے رکھ دیا تھا تاکہ میں اس کا چھلکا جب سوفٹ ہو جائے تو میں اتار دوں گی اور پھر میں اس کا مطلب پیسٹ جو ہے زرہ سا اس کو مسل کے پھر میں اس میں ڈالوں گی اچھا یہ میں نے صور ڈال دیا اس میں ون ٹی سپون بس اس کو اچھی کی طرح جو ہے نا آئل کو سیپریٹ ہونے دیں گے یہ جب یہ چھلکا اتر جائے گا ہم اس کو اس قیمے میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ سارے میں نے چھلکیں ہٹا دی ہیں جو رہ گئے ہیں میں وہ بھی ہٹا دوں گی تو بس یہ سوفٹ ہو گئے تھے ٹیمارٹر اب یہ اس میں پکیں گے قیمے کے ساتھ تو بس یہ بھی اس میں ڈیزول ہو جائیں گے ایک بڑی لائچی میں نے ڈالی تھی کیونکہ پھر میں نکال دوں گی بعد میں کیونکہ یہ قیمے کی جو ہیک ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے اچھا دیکھیں یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ڈال دی جیگا اس میں اور یہ زیرا پورڈر ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون وائٹ پیپر ہے یہ بھی میں ون ٹی سپون ڈال دوں گی اور بڑی لائچ پیپر ڈال دیں گے ون ٹی سپون ڈال دیں گے ون ٹی سپون ڈال دیں گے اور پیساوہ گرم مسالہ آئیے میں نے ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے بس ہم اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے اچھا سابو دھنیا بھی میں نے کوٹاوہ ڈالا تھا ون ٹی سپون جو کوٹاوہ رکھا ہوا تھا میں نے کرش ہوا وہ بھی ڈالا تھا میں نے ون ٹی سپون اور یہ بلیک پیپر ڈالا تھا میں لازٹ میں اب یہ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون میں نے دہی لے کے یہ بھی ڈال دی میں نے اس میں ہم اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے اب یہ دیکھیں اچھی طرح بنائی کر لیں ضرور بنا کے دیکھئے گا یہ مکنی قیمہ بہت مزے کا بنا جانا تھا اور اس میں میں نے جو ہے بٹر بھی ڈالا تھا ٹو ٹیبل سپون میں نے بٹر بھی ڈالا تھا اور یہ ہری مرچے تھوڑی سی میں نے ڈالی تھی آخر میں میں اور گارنش کے لیے بھی ڈالوں گی دیکھیں اچھی طرح بنائی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں میں اب اس میں بٹر بھی ڈال رہی ہوں لاسٹ میں یہ خوب اچھی طرح جو ہے وہ ہم بنائی کر لیں گے اینڈ میں اچھا یہاں اس اسٹیج پہ نا آپ دھواں دے دیجئے گا کوئلے کا میں نے نہیں دیا تھا میرے ہزمین نہیں کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے نہیں دیا تھا اب گارنش کرتے ہوئے بھی اگر آپ بٹر ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال لیجئے گا میں نے ڈالا تھا اور پکنے میں بھی ڈالا تھا میں نے تھوڑا سا تو بس یہ میں گارنش کر لوں گی اور تھوڑے سے میں ادرک اور ہری مرچے ہرا دھنیا اور یہ میں نے پیاس کی سلائس تھے وہ بھی ڈال دیئے تھے دھواں لگائیے گا بہت مزے کا لگتا ہے نئے دیکھنے والے ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں اللہ حافظ